گرو دوار ہے دیوار نہیں ہے دیوار روکنے کا کام کرتی ہے تو دوار آنگے بڑھانے کا کام کرتا ہے اس لئے میں کہتا ہوں کہ گرو دوار ہے دیوار نہیں ہے اور یہ دوار وہ دوار ہے جو کہیں اور نہیں پہنچاتا ہمیں ہم تک ہمارے پاس پہنچایا کرتا ہے دنیا میں ہزاروں دوار ہوتے ہیں ہر دوار کو انسان کھول سکتا ہے لیکن جندگی میں ایک دوار ایسا ہوتا ہے جسے انسان نہیں کھل سکتا ہے وہ کسی گروہ کے بس کی ہی بات ہوا کرتی ہے وہ اے دوار یعنی کوئی ہے اس دھرتی پر تو اپنی یوکتہ کا دوار اپنی چھونکا کا دوار اپنی قابلیت کا دوار اور ایک بات یاد لگنا اپنی انت انت سمبھاؤناوں کا دوار یعنی کوئی کھولتا ہے تو اے گروہ کے بس کی بات ہوا کرتی ہے یعنی گروہ نہ ہو تو یوکتہیں مخل نہیں ہوا کرتی ماما آپ جنہ دیتے ہیں یوکیتہ نہیں دیتے ہیں یوکیتہ تو کسی گروہ کی سنرکشن میں فرامت ہوا رکھتی ہے گروہ نہ ہو تو دیان تب نہیں ہو سکتا میں آج جو بھی ہوں اپنی گروہوں کی بدل میرے جیبے میں نے یہ گروہ آئے اچھا ہی اچھا ہی پوشتہ دنسان رضی مہراج جنہوں نے میری سنبھاؤناوں کو جنر دیا جنہوں نے میری یوکیتہوں کو جنر دیا جنہوں نے میری سنبھاؤں کو پہچانا جنہوں نے میری قابلیت کو بجالت کیا اور اچھا اچھا ہی پوشتہ دنسان رضی مہراج نہیں ہوتے سائد باس بڑا میں آدمی آچھا تو ماس بھی نہیں کرنا ہوتا یہ اچھا ہی دیا ہے گروہ سے بہت کچھ ملا کرتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ محنت سے سب کچھ ملتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تقدیر سے سب کچھ ملا کرتا ہے لیکن میں قلق ساگر اپنے زندگی کا نمو بتاتا ہوں کہ نہ تو مجھے محنت سے کچھ ملا ہے اور نہ مجھے تقدیر سے کچھ ملا ہے جو کچھ بھی ملا ہے تو گروہ کرپاں گروہ چرنوں سے مجھے برام کرتا ہوں میں نہیں محنت نہیں کرتا ہوں زیادہ محنت مالا سادو میں ہوئی نہیں کائے کو محنت کرو جب گروہ کرپاں سے مل رہا ہے لوگ کہتے ہیں کہ سمی سے پہلے اور بھاگے سے زیادہ کچھ نہیں ملتا وہ میں قلق ساگر کہتا ہوں کہ جہاں گروہ کے چڑھ پکڑ لے سمی سے پہلے اور بھاگ سے جانا بھی برام ہو جائے جو بھاگ میں نہیں ہوتا ہوں گروہوں سے برام کر گروہ پھرپاں بڑی مہاد ہوا ایسا کوئی کوشن نہ ہوگا جس نے گروہوں کا مہاد نہ ہو ایسا کوئی خرم نہ ہوگا جس نے گروہ کی آرابنا نہ کی ہو گروہ کی پوجہ نہ کی ہو مانی بھر آپ سے میں نرین کرتا ہوں یہ گروہ جیون میں ہو بھائی سا کوئی چاہیے یہ ہمارے جیون کی سمبھاؤنا کو جنب دیتا گروہ کون جو ششن کو ششن نہیں رہنے دیتا وہ گروہ ہوا کرتا ہے جو بھکت کو بھکت نہیں رہنے دیتا وہ گروہ ہوا کرتا ہے گروہ وہ ہے کہ بھکت کا ہاتھ پکڑ کر جمین سے اٹھاتا ہے وہ پھکوان کے پاس لے جا کر بٹھا دیا کرتا ہے وہ جیون میں گروہ ہوا کرتا ہے گروہ کی مہمہ بڑی ہے گروہ کی مہمہ آدمہ پاک بڑے بڑے سازت بھی اس کا پاک نہیں پا سکتے ہیں پورے سنسار کو کہا جاتا ہے کابج بنا لیا جائے پورے برکشوں کو کلم بنا لیا جائے اور پورے زمندر پی سیاہی بنا لی جائے تو بھی گروہوں کا برنن لکھا گروہ اندھ ہے گروہ اسیم ہے گروہ کوئی ہارڈ ماس کا پھوٹلا نہیں ہے گروہ کسی سریر کا نام نہیں ہوا کرتا ہے گروہ کوئی کلت ساگر نہیں ہوا کرتا ہے گروہ کوئی ندھیا سارم نہیں ہوا کرتا ہے گروہ کوئی پشپدن سارم نہیں ہوا کرتا ہے آئے گروہ کوئی شانتی سارم نہیں ہوا کرتا ہے یہ نام تو ہارڈ ماس کے پھوٹلے کے نام ہے گروہ ہارڈ ماس اور سریر نہیں ہوتا گروہ تو گیان ہوا کرتا ہے گروہ تو جیون کی ساتھنا ہوا کرتا ہے جب برو جیون کی طوشیر رہان رکھنا پتھر میں بھتوان ہے یہ بتانے والا خلتی پتھا تو ک الفاضان پتھر میں دھردگی ہوا کرتے ہیں کونم next آتا ہے کون یاردم تو سکھتے ہیں کوئی آن دوست نہیں بتا سکتے ہیں ہماری آنکھوں کے دیکھ کر کے آرے دنیا کے لوگ اگران دیکھا کرتے ہیں لیکن گرو وہ ہوتے ہیں جو آنکھوں میں بسی ہوئی صورت اور مورد کو دیکھا کرتے ہیں اور پھر سے وہ بہتا کو لفت تڑا کیا کرتے ہیں آرے گروہ کا ہاتھ سر پر ہو تسلی دل کو رہتی ہے گروہ کا ہاتھ سر پر ہو تسلی دل کو رہتی ہے کسی کی ناو پانی میں میری ریپوں چلتی ہے کسی دیناو بانی میکنی دیتوں پی جل دیتان دو 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 پا